44% ہمارے ووٹرز جو ہیں وہ یوتھ ہیں اور پانچ کروڑ سے زائد بنتا ہے یہ فگر تو آپ یوتھ میں کیا ٹرنڈز دیکھ رہے ہیں وہ یوتھ میں کون پاپولر ہے زیادہ یوزیلی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیس بک کے پرائم منسٹر ہیں تو آپ سہت کارڈ کو دیں گے یا ریاست مدیدہ کو دیں گے ووٹ لنگر خانوں کو دیں گے یا میٹرو بس کو لیپ ٹاپس وغیرہ کو کس کو دیکھیں یوتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے اور ہم ایک گری شیڈ کو کیونکہ یہ جو الیکشن ہے یہ بلیک این وائٹ نہیں ہے یہ گری ہے اس کو ہم لائن آئیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آگے بہت زیادہ دودھ کی نہریں بچنے والی ہیں ایسا نہیں ہونے والا ہے تربولنس میں ابھی ہیں تربولنس میں رہیں گے اس لیے کہ اگر جینوین مینڈیٹ کی آپ اس کو نہیں فالو تھو کرتے ہیں تو یہ بیڑا غرق ہو سکتا ہے اور اس وقت ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک لے مینز ایموشنز جو ہے وہ بھڑکے ہوئے ہیں اچھا آپ مارکٹ میں جائے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پاپولاریٹی کا گراف لے جائے آپ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یوتھ کس کی طرف ہے اور یہ جو یوتھ ہے نا یہ اب ان بڑکوں سے آگے نکل گئے ہوئے ہیں دیکھیں ایک جو باقی گورنمنٹ جو میں نے دیکھی ہے نا ان کی کیمپینز یہ کرے ہیں نائنٹین سکسٹیز کے مائنڈ سیٹ میں گمے ہوئے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مطلب میں پاپولر نعرے بازی کر کے تو ہم ان کے جیت لیں گے ان کو ان کے ہارٹس جیت لیں گے مائنڈس جیت لیں گے یہ میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرح سے نئی سوچ کا زمانہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک کہ آپ کے پاس ایکنومک پلانز نہیں ہیں جب تک کہ آپ کے پاس پولٹیکل پلانز نہیں ہیں جب تک کہ مینجمنٹ کے پلانز نہیں ہیں جب تک کہ ڈیموکرسی کو ریل پہ ڈالنے کے پلانز نہیں ہیں یہ زبردستی مکہ سے نہیں ہو سکتی ہیں چیزیں یہ جن کا مائنڈ بن چکا ہے وہ بن چکا ہے آپ اس کو کیسے ڈی ریل کریں گے پنچ کریں گے آپ نے کر کے دیکھا کچھ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس آفیس میں ہی آپ دیکھ لیں باہر چلے جائے کسی بھی آفیس میں چلے جائے آپ کو پلس پتہ چل جائے گی اس قوم کی وہ الگ بات ہے کہ بیلٹ کے تھوہ وہ جسٹیفائی کرتے ہیں یا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بات لوگ جائیں گے بہت سارے لوگ جائیں گے اور غصے سے ووٹ دیں گے ٹھیک تو رمیز آپ کی کیا پردیکشن ہوگی اگر fair and free elections ہوتے ہیں جیسا سادھیا رہے بولا کہ PMLN favorite ہے نیکناجی صاحب نے ایک اکسریت لیں گے what do you think میں devil's advocate play کرتا ہوں ایک ہے fair of the unknown fair of the unknown جی اس وقت یہ elections کیوں اتنے زیادہ قابلے دیکھنے کے قابل ہیں کیا اوٹو کا ورد ہوگا وہ اس لیے ہے کہ شاید کچھ شاید کچھ miracle ہو بہت سارے alternatives شاید کچھ miracle ہو جائیں کہ یہ turn out ہو نا turn out ہو دیکھنے اس کا محبت ہے دیکھنے اس کا محبت ہے دیکھنے اس کا محبت ہے میڈیا پہ نہیں ہے it's on the social media you think کہ ہمارے youth کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہے youth active ہو یا نہ ہو turn out ہو یا نہ ہو میں ایک آپ کے سامنے situation present کر رہا ہوں کہ ایک جب تک کہ fair of the unknown ہے نا یہ elections اس لئے watchable کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے independence وہ سب سے زیادہ majority میں چلے جاتے ہیں odds beat کر جاتے ہیں ٹھیک ہے بغیر کسی sequence کے beat ہو جاتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے پھر منڈی لگے گی نا وہ بہت کی بات ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اس لئے watchable ہے یہ اس لئے watchable نہیں ہے کہ result already out ہے وہ تو سب کو پتا ہے میں تو بلیف کرتا ہوں میریکلز میں اور میں بلیف کرتا ہوں انسرٹینٹی میں in a good way اور میں اپنے آپ کو بیک کر رہا ہوں کہ جو میری سمجھ میں ہے میرے جتنا ایک layman's experience ہے politics کا جو ہم گھر میں کرتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ ماننا ہوں کہ مصیبت میں ہیں جو favourites ہیں وہ بھی مصیبت میں ہیں اور جو opposition میں جائیں گے وہ بھی مصیبت میں ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ turn out والی بات ایک جملہ صرف اور صرف he's right ان کا obviously ایک موقف ہے صرف اور صرف آپ facebook پہ caption لگا کے اور تصویریں لگا کے اور tweets کر کے اور ٹک ٹوک پہ ویڈیوز بنا کے اگر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ریڈر کو کسی بھی پارٹی کے وہ جتا دیں گے تو وہ تو possible نہیں ہے آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا آپ کو vote ڈالنا پڑے گا vote ڈالنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے جانے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ زحمت ہوگی لیکن ہم facebook پہ وزیراعظم بنا دیں گے